حضرت حدیث شریف میں ایک دعا بھی سکھ لائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہم مبارک لی فی الموت وفی ما باد الموت کہ اللہ میری موت میں بھی برکت دینا اور مرنے کے بعد بھی برکت دینا تو حضرت موت میں برکت کا کیا مفہوم ہے کیا چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا سوال کیا اس میں کہ موت کی برکت کا مطلب یہ ہے کہ زیرہ موت ایک ایسا مقام ہے کہ جو ہر آدمی چاہتا نہیں ہے مرنا کوئی نہیں چاہتا اپنی مرضی سے یہ تو اللہ تعالی نے اپنے اختیار میں معاملات رکھے ہیں تو کوئی اپنی مرضی سے مرنا چاہتا نہیں ہے تو جب اس ناچاہت والی جب چیز سامنے آتی ہے تو انسان بس اوقات جو ہے وہ گھورا جاتا ہے اور گھورا کے کوئی ایسا قول یا فعل یا حال ظاہر کر بیٹھتا ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کا جو اشتیاق تھا وہ مائنس ہو جاتا ہے اور اللہ سمجھتے ہیں یار یہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا دیکھوئے اپنے بچوں کو بیوی کو اپنے گھر بار کو دیکھ کر یہ میرے پاس آنے سے گھورا رہا ہے یہ سارا دیا کسے میں نے تو دیا ہے جس محسن نے دیا اس سے ہی نہیں ملنا چاہتا تو ایسا کوئی ایکشن ظاہر نہ ہو جائے تو موت میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ موت جو ہے اللہ سے اشتیاق کا ذریعہ بنے یہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی سے جو ہے وہ دوری کا ذریعہ بن جائے اور دنیا پہ نگاہ پڑ جائے اس لئے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بوقت موت میں اللہمہ بر رفیق العالی اللہمہ بر رفیق العالی کی جو ہے صدا لگا رہے تھے کہ رفیق عالی جو ہے وہ بہترین جو دوست ہے سب سے عالی برطر اس دوست سے ملاقات کے لئے میں بے چین ہوں تو یہ آپ ادار فرما رہے تھے تو یہ ہے موت میں برکت اور معبادل موت کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر دنیا کے اندر جو کچھ کیا وہ معبادل موت اس کی پوچھ ہونی ہے کہ اللہ کوئی ایسا سوال یا کوئی ایسا بوجھ میرے کندے میں نہ رہ جائے کہ بعد میں جو وہ میرے لئے بوجھ بن جائے کیونکہ بعد میں جا کر تو اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے دنیا میں تو ممکن نہیں ہے جیسے حضرت مول امت مولانا شفریتھانی ورحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ دنیا میں درد ہو تو دس درد مند آجاتے ہیں سر دوانے آگئے پیر دوانے دوائے دینے آگئے لیکن مرنے کے بعد کوئی درد اٹھا تو وہاں تو کوئی درد مند بھی نہیں ہے وہاں تو آپ اکیلے ہیں اور وہ قبر کے جو ہے اس ہندیری میں آپ کو جواب دینا ہے کہ من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا اس نے فرمایا کہ موت میں برکت دے تاکہ وہ سچی اشتیاق ہی کا ذریعہ رہے کوئی اور بیچینی ایسے ظاہر نہ ہو کہ جس سے اللہ کی محبت کی نفی ہوتی ہو اور معبادل موت کا مطلب ہے کہ ایسی سوال پر نہ پکڑا جاؤں کہ جس کا ازالہ ممکن نہ ہو تو حضرت یہ دعا تو پھر روز مانگنی چاہیے کہ نا جانے کا موت آ جائے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا اس لئے ایک حدیث پر فرمایا کہ جو چیز اچانک آنے والی ہے اس کی تو حروت تیاری رکھو کیونکہ لوگ کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں نہیں یار کوئی نہیں ابھی تو بڑی زندگی ہے یہ تو جوان اور بڑے کا کوئی تصور نہیں ہے اس سے موت کا تو تعلق اس سے نہیں ہے وہ تو پیدا ہونے والا بچہ بس وقت مردہ پیدا ہوتا ہے اب آپ کہیں یا اللہ یہ کیا کیا اس بچائے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے اور اگر چالیس سال کا بندہ یہ کہہ کہ نہیں یار ابھی تو یار جوان ہوں میں ابھی بہت زندگی یار اببہ ہمارے اسی میں گئے تھے اسی سال میں ہم بھی ابنوے میں جائیں گے نہیں بھئی یہ کوئی قائدہ اصول نہیں ہے یہ تو اچانک کبھی کسی وقت آ سکتی ہے اس کا بچمن جوانی بڑاپے سے تعلق نہیں ہے تو اسی طریقے سے اس سے نبی نے فرمایا کہ جو چیز اچانک آنے والی ہو اس کے بارے میں ہر وقت تیار رہنا چاہیے تب یہ قدیس میں فرمایا تھا کہ بیس مرد بہ موت کو یاد کرو اور بڑی مزید کی بات یہ ہے بیس مرد بہ موت کیسے یاد کریں بعضوں لوگ کہت بیس مرد بہ کیسے یاد کریں تو بڑا آسان طریقہ کہ پانچ نمازیں پڑھیں آپ بیس مرد بہ موت یاد ہو جائے گی کیوں اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ فرض اور واجب کی رکعتیں بیس بنتی ہیں فجر کی دو فرض زور کے چار فرض اثر کے چار فرض مغرب کے تین فرض عشاء کے چار فرض اور تین ویتر واجب ٹوٹل رکعت بن گئے بیس اور ہر رکعت میں آپ ہاتھ باند کی کیوں کھڑے ہیں صرف موتی کا خوف ہے نا آپ نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ نماز سوائے فکر موت کے اور کچھ بھی نہیں ہے نماز پڑھتے ہی آدم اس لئے کہ مرنے کے بعد کیا جواد ہوگا کیونکہ نماز پڑھنے سے آپ کو کوئی تنخواہ ملنے والی نہیں کوئی ڈالر ملنے والی نہیں صرف آخرت کے لئے اس کا مطلب ہے ہر رکعت یہ آپ کو موت یاد کراری ہے تو آپ نے جب فرض پانچ نمازیں پوری کر لیں تو بیس دفعہ موت بھی یاد ہو گئی جب موت یاد ہو گئی تو بس یہی نبی کا منشہ ہے کل اٹھے گا تو شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا سبحان اللہ اس لئے فرمایا کہ بیس مرتبہ جائے وہ موت کو یاد کرو اور رمضان میں اللہ نے یہ نکتہ رکھا کہ بیس تراویے دے دی تو چالیس سجدے تو سارا سال کرتا رہا تھا اب بیس تراویے دے کہ چالیس سجدے اور دے دیئے اسی سجدے ہو گئے تو گوہے کہ رمضان بھی عبادت اور اللہ کے سامنے جھکنا اور بڑھ گیا تب ہی میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ جی کری بھی تراویے بیس ہی ہونی چاہیے کیونکہ وہ بیس فرائض واجب ہیں اور بیس ہی ہونی چاہیے تاکہ چالیس چالیس اسی سجدے ہو گئے اور چالیس کے اندر ہی حالات بدل جاتے ہیں یہ ڈبل ہوگا تو اس کا حالت کا کیا عالم ہوگا تب ہی تو روزے میں انسان کی شان ہی ہوتی ہے سامنے مشروب میٹھے پڑے ہیں ہاتھ نہیں بڑھاتا کہ بھئی ایک نا نظر آنے والی ایراد کی نظر مجھ پر ہے بے شک پھر انسان دور رہتا ہے اس لئے فرمایا کہ موت کو اور پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ سلو کہ سلات الموت دے تم نماز یوں پڑھا کرو جیسے رخصت ہونے والے کی نماز یہ جو ابھی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے ایسی نماز کیونکہ ایک آدمی کو پتہ چل جائے کہ یہ میری آخری نماز ہے تو خود سوچے ہو کیسی پڑے گا وہ سوچے گا ایسی عالی نماز پڑھ لوگ یار یہ قبول ہو جائے ایک سجدہ اللہ کیا بخشا جاؤں فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے رخصت ہونے والے کی ہے تو انسان کتری توجہ سے پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں انسان وہ رخصتی کا تظہر قائم رکھتا ہے کہ اللہ کے سامنے مجھے اسی طرح پیش ہو رہا ہے جیسے ابھی میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں تو کل اللہ کے سامنے بھی یوں کھڑا ہوں گا تو اس لئے پہن نمازوں کی پبندی کر لیں تو بیج دفع موت کا یاد رہنا آٹومیٹیکلی ہو جائے گا بہت شکریہ